گوڈ جیم آئی جیئر فرینڈز آج کے امڈی سیرل میں ارپتہ سندر کی شادی دو دن کے بعد فیکس ہو جاتی ہے سندر اور امڈی پنڈیتوں کے لیے بڑی خوشی سے ناشتہ بنا کر لے کر آتے ہیں تو بلیو آنٹی بڑی انسلٹی وے میں سندر کو ملواتی ہے انٹریڈیوز کرواتی ہے پنڈیت ایک نوکر کی شادی ارپتہ سے ہوتے ہوئے دیکھا ناشتہ کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں ناراض ہو کر سندر سب کو بتاتا ہے کہ وہ ترپاتی ہاؤس کے جوپ چھوڑ آیا ہے اور ریسٹورنٹ میں اپلائی کیا ہے اس میں اور وہ ہوتل منجمنٹ کا کورس بھی کرے گا یہ سنگر آرین بہت خوش ہوتا ہے فرینڈز اور دون دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو جانی ہیں یہی پہ گھر میں انٹری ہوتی ہے فرینڈز سندر کی ماں کی وہ شور مچاتے ہوئے بیٹے کو آواز لگاتے ہوئے ہال میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ انچے محلوں میں رہنے والوں نے بینا بیٹا بھسا لیا اپنی بیوہ بیچی کے لیے وہ سندر کو کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئے کہ میری اجازت کے بغیر شادی کرنے لگے ہو اس کی ماں اسے مارتی ہوئے کرنے سے منع کرتی ہے یہی نیلا سوچتی ہے کہ اس نے سندر کی ماں کو کیسے دھمکا کرو بیٹے کو مارنے کی دھمکی دے کر یہاں پر بلایا تھا جب سندر اپنی ماں کو تسلی دیتا ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کر رہا ہوں تو وہ کہتی ہے یہ بیوہ تو پہلے بھی اپنے شور کو کھا گئی ہے اس کا نصیب بہت خراب ہے میں تمہیں ہرگیز ایسا نہیں ہونے دوں گی چلو میرے ساتھ وہ ارپتہ کو بار بار بیوہ کہتی ہے اور اس کی انسلٹ کرتی ہے یہیں ایملی سندر کی ماں کو بڑیا بڑیا کہہ کر پکارتی ہے اور کہتی ہے بڑیا سوفی پر بیٹ چھو بڑیا تھک جاؤ گی اس لیے کہ بڑیا تمہارے گھٹنوں میں درد ہو جائے گا بڑیا اگر نہیں آنا تو ٹھیک ہے سوفا لے آتے ہو تمہارے پاس یہی سندر کی ماں ایملی کو برا بلا کہتی ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے مجھے بار بار بڑیا کہہ کر بلا رہی ہو میرا ایک خوبصورت نام ہے ننگا سنگ پرسات یہی ایملی کہتی ہے ماں سے یہی تو کہہ رہی ہوں وہ اگر بیوہ ہے تو تم بھی بڑیا ہی ہو یہ کوئی پہچان تھوڑی ہے ان کا بھی ایک خوبصورت نام ہے ارپتہ سنگ راتھوڑ تو ایک بار بھی ان کے نام سے نہیں بلائے آپ نے تمیز سے سب ایملی سے فرینڈز بہت امپریس ہو جاتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے فرینڈز کے شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور ایملی پھونوں سے اپنے ہاتھوں سے سچابٹ کرے گی